نمسکار پونی شلو کی لبائی شو میں ہم نے دیکھا کہ ملہار راو سبیدار جی بہت سممان کرتے ہیں ستریوں کا اور یہ بھاونہ نعاریوں کی پرتیز سممان کی بھاونہ یوراز کھنڈی راو کے اندر بھی کھوٹ کھوٹ کر بھاری ہوئی ہے بھلے وہ ملہار راو سبیدار تھی جنہوں نے سیکھا ہو یا پھر کسی اور وجہ سے کسی اور کانڈر سے ان کے پاس میں گن ہو لیکن یہ گن آج بھاری پڑ گیا ہے شانتہ رام پر کیسے شانتہ رام نے اپنی پتنی کو سجا دی مارا پیٹا گالی گلوچ کیا اس کی تو اسے سجا ملنی تھی ہی تھی مگر اب یوراز کھنڈی راو اسے سجا دیں گے صرف سجا نہیں کڑی سے کڑی سجا دیں گے کیونکہ اس نے اپمان کیا ہے بھرے دربار میں دیوی اہلیا کا بھی جی ہاں شانتہ رام نے بھرے دربار میں دیوی اہلیہ کا اپمان کر دیا ہے اور اس لئے سخت لہجے میں کہتے ہیں یوراز خندی راو کہ اسے کڑی سے کڑی سجا دی جائے گی دیکھیں کیا ہوتا ہے یوراز خندی راو گصے میں ہوتے ہیں کیونکہ شانتہ رام نے عورت کو پاؤں کی جوتی کہہ دیا ہے اب یوراز خندی راو تلملا اڑتے ہیں گصے سے آگ بغولہ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں دیکھو ان کو وہ اشارہ کرتے ہیں دیوی اہلیہ کے طرف اور کہتے ہیں کہ تم عورتوں کو پاؤں کی جوتی کہہ رہے ہو اور یہ دیکھو دیکھو دیوی اہلیہ ای طرف یہ ایک ایسی ناری ہے جو اپنی گرشتی کو بھی سنبھال رہی ہے اور ساتھ کی ساتھ پورے راجے کو بھی اچھے طریقے سے سنبھال رہی ہیں وہ کہتے ہیں اتنا ہی نہیں یوراز خندی راو کہتے ہیں یہ کام کٹھن سے کٹھن پرشتی میں بھی صرف اور صرف ایک عورت ہی کر سکتی ہے بہادر ہو کر کے ڈٹ کر کھڑی رہتی ہیں ہر پرشتی میں وہ پروش نہیں کر سکتا ہے کام صرف عورت کر سکتی ہے اور تم نے شان ترام عورتوں کے لیے اتنے گھنونے شبدوں کا استعمال کیا اتنی چھوٹی سوچ ہے تمہاری وہ کہتے ہیں تم نہ صرف کرشنا نہ صرف باقی سبھی عورتوں کی بلکہ مالوہ کی چھوٹی رانی کا بھی اپمان کیا ہے شان ترام تم نے اور اس لیے تمہیں سجا ملے گی وہ کہتے ہیں کہ تم نے ہماری اہلیہ کا اپمان کیا ہے ہماری اہلیہ کا اپمان تمہیں اس کی شان ترام کڑی سجا ملے گی اور اب چاہے وہ شان ترام کی پتنی کرشنا ہو اس کی بیٹی ہو گنونجی ہو یا پھر دیوی اہلیہ ہر کوئی یوراز کے اس روپ کو دیکھ رہا ہے اور چکت رہ جاتا ہے کہ اب یوراز کیا سجا دیں گے ہر کسی کے من میں ڈر ہے کہ شان ترام کو ناجانے کیا سجا ملے کیونکہ جو بھی سجا ملے گی وہ مالوہ کے اتحاس میں درج ہو جائے گی ملے گی